جیسر کی جنگ میں مسلمانوں کی شکست کے بعد حضرت مصنع بن خارسہ اپنے بچے کچھ سپاہیوں کو لے کر حراس سے ہوتے ہوئے علیس میں آ گئے وہاں سے انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کی شکست کے بارے میں لکھا اور مزید کمک طلب کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت مصنع بن خارسہ کو لکھا کہ آپ وہاں کے حالات پر قابو رکھیں میں بہت جلد آپ کی مدد کو فوج بھیج رہا ہوں جیسر کی شکست مسلمانوں کے لیے ایک خوفناک تھجکہ تھا اس سے پہلے مسلمانوں نے اپنی تیرہ سالہ مختصر سی تاریخ میں جہاں اتنی فتوحات حاصل کی تھی اس طرح عبرتناک شکست کا سامنا نہیں کیا تھا اس شکست کے اثرات واقعی افسوسناک تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود کو اس شکست کا ذمہ دار سمجھ رہے تھے کیونکہ یہ شکست حضرت ابو عبید کی دریاب پار کرنے کی وجہ سے ہوئی تھی اور حضرت عمر نے باقی صحابہ اکرام کے منع کرنے کے باوجود ابو عبید کو سیپہ سالار مقرر کیا تھا حضرت عمر نے کہا یا اللہ ہر مسلمان میرا ذمہ ہے اور میں تمام مسلمانوں کے لیے پناہ گاہ ہوں اللہ ابو عبید کو سلامت رکھے کاش وہ دریاب پار نہ کرتا اور اپنی موت کا اتنا طالب نہ ہوتا بلکہ میرے پاس واپس لوٹ آتا لوگوں کو لگتا تھا کہ اس جنگ سے فرار ہونے والوں کو حضرت عمر ضرور کوئی سزا دیں گے مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس شکست کے بعد نرم ہو گئے اور خود کو اس شکست کا ذمہ دار خہر آیا صحابی رسول حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس جنگ سے فرار ہونے والوں میں شامل تھے جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور یہ آیت پڑھتے اور جو کوئی ان کی طرف سے پیٹ پھیرتا ہے سوائے اس کے کہ جنگ کے لیے یا کسی دوسری جماعت میں شامل ہونے کے لیے اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا اور اس کا ٹکانہ جہنم ہے یہ آیت پڑھ کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پھوٹ پھوٹ کر روتے حضرت عمر انہیں تسلی دیتے اے معاذ مت رو میں تیری پناہ گاہ ہوں اور تو میری طرف لوٹ آیا ہے حضرت مسنہ بن خارسہ کی بہادری کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے انہوں نے تمام مشکل حالات کو بڑی خاموشی کے ساتھ برداشت کیا حالانکہ ان کے پاس شکایت کرنے کے لیے بہت کچھ تھا وہ اپنے قبیلے بکر بن وائل کے سردار تھے اور انہوں نے ساسانیوں اور باغی قبائل کے خلاف اس وقت جنگ شروع کی تھی جب مسلمان ابھی فتنہ ارتداد کی جنگوں میں مصروف تھے جب وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عراق پر حملے کا مشورہ دینے گئے تو انہیں امید تھی کہ عراق کو جانے والے اسلامی لشکر کی کمان انہیں دی جائے گی مگر خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو اس لشکر کا سیپہ سلار مقرر کیا حضرت مسنہ بن خارسہ مایوس نہیں ہوئے اور خوشی سے خلیفہ حضرت ابو بکر کا فیصلہ قبول کر لیا اور حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں بہت ساری جنگیں لڑی جب حضرت خالد بن ولید شام کی طرف روانہ ہو گئے تو عراق کے لشکر کا سیپہ سلار حضرت مسنہ بن خارسہ کو مقرر کر دیا گیا بابیلون کی جنگ میں ساسانیوی کو شکست دینے کے بعد حضرت مسنہ بن خارسہ نے پھر حضرت ابو بکر سے ملاقات کی اور مزید کمک طلب کی اس مرتبہ بھی انہیں امید تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں سیپہ سلار مقرر کریں گے اور حضرت ابو بکر صدیق کا بھی یہی ارادہ واضح تھا لیکن حضرت عمر نے ایک ایسے آدمی کو سیپہ سلار مقرر کر دیا جسے جنگی کمان کا کوئی خاص تجربہ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود حضرت مسنہ بن خارسہ نے ایک سچے مسلمان کی طرح خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فیصلے کو بھی وفاداری سے قبول کیا اور نئے سیپہ سلار حضرت ابو عبید کے واضح طور پر غلط منصوبے کے باوجود جسر کی جنگ میں کود پڑے جسر میں مسلمانوں کی تباہی کے دوران حضرت مسنہ بن خارسہ ہی تھے جنہوں نے اس وقت کمان سنبھالی جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا انہوں نے بہت سے زخم کھا کر اور اپنے دستے کے بہت سے جوان شہید کروا کر مسلمانوں کو فارسیوں سے بچا کر پل پار کروایا جسر کی جنگ میں حضرت مسنہ بن خارسہ شدید زخمی ہو چکے تھے اور ان کے طبیبوں نے انہیں آرام کرنے کا مشورہ بھی دیا تھا لیکن حضرت مسنہ بن خارسہ جسر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بیتاب تھے اور اپنے اگلے شکار کا انتظار کر رہے تھے بہت جلد انہیں اگلا شکار بھی مل گیا انہیں خبر ملی کہ فارسی فوج کا ایک دستہ جابان کی قیادت میں مسلمانوں کے تاکم میں آ رہا ہے جابان اس سے پہلے بھی حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبید کے ہاتھوں شکست کھا چکا تھا مگر وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب رہا مگر اس مرتبہ حضرت مسنہ بن خارسہ نے گھات لگا کر جابان کے دستے پر حملہ کیا اور اس کے تمام سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور جابان کو بھی گرفتار کر لیا مگر اس کے بعد حضرت مسنہ بن خارسہ کے حکم پر جابان کو بھی قتل کر دیا گیا جنوری 635 اسوی میں حضرت مسنہ بن خارسہ کے پاس مدینہ سے مختلف دستوں کی شکل میں کمک پہنچنا شروع ہو گئی تھی سب سے بڑا دستہ جریر بن عبداللہ کا تھا جس کا تعلق بجیلہ قبیلے سے تھا جریر بن عبداللہ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں عراق اور شام میں کئی جنگیں لڑ چکے تھے مگر وہ شام کی مہم کے دوران کسی وجہ سے واپس اپنے قبیلے میں چلے گئے جسر کی جنگ کے بعد وہ اپنے قبیلے کے سپاہیوں کے ساتھ خلیفہ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شام کی طرف جانے کی اجازت مانگی خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کے قبیلے کو مالک نیمت کا چوتھائی حصہ دینے کی پیشکش کی اور عراق جانے پر امادہ کر لیا حضرت عمر نے کئی دستے دوسرے قبائل سے بھی اپنے قبائلی سرداروں کے ساتھ عراق کی طرف روانہ کیے جن میں عزد قبیلے کے حضرت عرفجہ بن حارسما جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سپاہ سالار رہ چکے تھے تائی قبیلے کے حاتم تائی کے بیٹے عدی بن حاتم جو فتنہ ارتداد کی جنگوں اور عراق میں حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں کئی جنگیں لڑ چکے تھے عدی بن حاتم حضرت خالد بن ولید کے سالاروں میں سے ایک بہترین سالار تھے اور اتنے دراز قط تھے کہ جب گھوڑے پر سوار ہوتے تو ان کے پاؤں زمین کو چھوتے تھے جب عرب قبائل کی فوج حضرت مسنہ بن خارسہ کے ساتھ مل رہی تھی تو مدائن میں بھی اس کی خبریں پہنچ رہی تھی مدائن میں دوبارہ خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو چکی تھی خالد بن ولید کے بعد اگر فارسیوں کو خوف تھا تو وہ سب سے زیادہ حضرت مسنہ بن خارسہ کا تھا حضرت مسنہ بن خارسہ نے بھی فارسیوں سے کبھی شکست نہیں کھائی تھی اور ہر مرتبہ کامیاب چھاپا مار حملے کیے تھے رستم اب دوبارہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ اگر مسنہ بن خارسہ کو اسی طرح کمک ملتی رہی تو وہ ضرور دریائے فرات کو عبور کر کے سبات پر قبضے کی کوشش کریں گے اور اگر سبات پر ان کا قبضہ ہو گیا تو دار الحکومت مدائن بھی خطرے میں آ جائے گا رستم نے اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے بارہ ہزار اور بعض روایتوں کے مطابق تیس ہزار اور بعض روایتوں کے مطابق دو لاکہ جنگی لشکر تیار کیا اور اسے مہران کی قیادت میں دے کر ہرا کی طرف روانہ کیا مہران اپنی فوج کے ساتھ ہرا کی طرف بڑھا اور مجودہ کوفہ کے سامنے دریائے فرات کے مشرقی کنارے پڑھاو ڈالا اس وقت حضرت مصنع بن خارسہ زکار میں تھے جہاں پر ان کے پاس مدینہ سے آنے والی کمک کا آخری دستہ پہنچا مہران کے لشکر کی خبر ملتے ہی حضرت مصنع بن خارسہ اپریل 634 اسوی میں زکار سے روانہ ہوئے اور نخیلہ میں پڑھاو ڈالا نخیلہ دریائے فرات کے مغربی کنارے سے تھوڑی دوری پر تھا اس مقام پر حضرت مصنع بن خارسہ کے لشکر میں قبیلہ نمر اور تغلب کے عیسائی عربوں کے دو دستے شامل ہوئے جس سے ان کے لشکر کی تعداد آٹھ ہزار اور بعض روایتوں کے مطابق بیس ہزار تک پہنچ گئی فارسی سی پاسالار مہران نے حسب معمول پیغام بھیجا کہ آپ دریائے پار کریں یا ہمیں اس طرف آنے کا موقع دیں گزشتہ لڑائی میں حضرت مصنع بن خارسہ دریائے پار کرنے کا انجام دیکھ چکے تھے لہٰذا انہوں نے کہا کہ تم دریائے پار کر کے اس طرف آ جاؤ دریائے پر پل تعمیر کیا گیا اور فارسی فوج دریائے پار کر کے دریائے فرات کے مغربی کنارے پہنچ گئی مہران نے دریائے پار کرنے کے بعد اپنے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کیا اس نے قلب کی کمان اپنے پاس رکھی دائیں پہلوں کی کمان ہرا کے سابقہ گورنر ازاد با اور بعض روایتوں کے مطابق اس کے بیٹے کو دی اور بائیں پہلوں کی کمان مردان شاہ کو دی حضرت مصنع بن خارسہ خود اسلامی لشکر کے مرکز میں رہے دائیں اور بائیں پہلوں کی کمان عدی بن حاتم اور جرید بن عبداللہ کو دی قلب کے پیادہ دسوں کی کمان اپنے بھائی مسعود بن حارسہ کو دی اور محفوظہ کے دستے کو اپنے دوسرے بھائی معنی بن خارسہ کی کمان میں رکھا جب دونوں لشکر جنگ کی ترتیب میں ہو گئے تو حضرت مصنع بن خارسہ نے حملے کا حکم دے دیا اس کے بعد دونوں لشکر آپس میں ٹکرا گئے اور خون ریز جنگ شروع ہو گئی دونوں لشکر فتح یا موت کا عظم لے کر لڑ رہے تھے فارسی فوج نے جسر کی جنگ میں فتح کا مزہ چکھ لیا تھا اور اب وہ دوبارہ شکست کھا کر اپنا مزہ خراب نہیں کرنا چاہتے تھے دوسری طرف مسلمان بھی جسر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے فارسیوں پر شدید حملے کر رہے تھے لیکن فارسی فوج نے مسلمانوں کو پیچھے دکیلنا شروع کر دیا مسلمان اپنی پوری کوششوں کے باوجود بھی فارسی فوج کے حملے کو روکنے میں ناکام رہے پیچھے ہٹتے اسلامی دستوں کی ترتیب بھی ٹوٹنے لگیں حضرت مصنع بن خارسہ ہر اس دستے کی مدد کو پہنچے جہاں فارسیوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا مشہور پاکستانی مورخ آغا ابراہیم اکرم نے عرب مورخین کے حوالے دے کر لکھا ہے کہ حضرت مصنع بن خارسہ اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کر رہے تھے اور بلند آواز سے کہہ رہے تھے میں تمہارا سپاہ سالار مصنع بن خارسہ ہوں آگے بڑھوں حالات کو کابو سے باہر ہوتا ہوا دیکھ کر حضرت مصنع بن خارسہ مایوسی کے عالم میں گسے سے اپنی داڑی پر ہاتھ مارتے اور سپاہیوں کو آگے بڑھنے کی تلقین کرتے پھر اچانک فارسیوں نے اپنے حملے روک لیے اور اپنے دستوں کو پیچھے ہٹا کر جنگ کی ترتیب میں کرنے لگے تاکہ آخری فیصلہ کن حملہ کر کے لڑائی کا فیصلہ کیا جا سکے مسلمانوں نے بھی دوبارہ اپنے دستوں کو جنگی ترتیب میں کیا اور فارسی فوج پر حملہ کر دیا اس مرتبہ بھی فارسیوں نے مسلمانوں کے حملے کو روک لیا اس حملے میں لڑتے ہوئے مسعود بن خارسہ بھی شہید ہو گئے حضرت مسنہ بن خارسہ نے بلند آواز سے کہا اے مسلمانوں بے شک اسی طرح بہادری سے لڑ کر مرنا ہی بہترین شہادت ہے اپنے پرچم بلند رکھو اللہ تمہیں بلند رکھے اس کے ساتھ ہی حضرت مسنہ بن خارسہ نے اپنے محفوظہ کے دستے کو فارسیوں کے قلب پر حملے کا حکم دے دیا محفوظہ کے تازہ دم دستے نے فارسی فوج کے قلب میں تباہی مچا دی اور فارسی فوج کے قلب کے دستے پیچھے ہٹنے لگے محران اپنے قلب کے دستوں کی پسپائی کو دے کر مایوس ہو چکا تھا وہ اپنے محافظوں کے ساتھ قلب کے دستوں کی مدد کو آگے بڑھا اور لڑائی میں مارا گیا ایک روایت کے مطابق بنو تغلب کے ایک عیسائی نوجوان نے اسے قتل کیا تھا لیکن بعض روایتوں کے مطابق محران حضرت مسنہ بن خارسہ اور بعض روایتوں کے مطابق جریر بن عبداللہ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا محران کی موت کے بعد فارسی فوج کے حوصلے پست ہو گئے اور ان کے قلب کے دستے تیزی کے ساتھ پیچھے ہٹنے لگے حضرت مسنہ بن خارسہ آگے بڑھ کر پل کو توڑنا چاہتے تھے یا اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے تاکہ فارسی فوج کو بھاگنے کا موقع نہ مل سکے لیکن فارسی سپاہی بھی پل کی اہمیت کو جانتے تھے لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کو پل کی طرف بڑھنے سے روکنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دی اور ترتیب میں رہ کر پیچھے ہٹنے لگے سہسانی فوج کے پہلوں کے دستے بھی پسپاہ ہو رہے تھے لیکن ان کی رفتار سسپ تھی کیونکہ ان پر قلب کے دستوں کی طرح تازہ دم دستوں کا دباؤ نہیں تھا فارسی فوج کے قلب کے دستوں کے کچھ سپاہی پل پار کرنے میں کامیاب ہو گئے لیکن اس کے بعد حضرت مسنہ بن خارسہ نے پل پر پہنچ کر فارسیوں کا راستہ روک لیا پل پر مسلمانوں نے فارسیوں کا سب سے زیادہ نقصان کیا جب پل کا راستہ بھی بند ہو گیا تو فارسی فوج منتشیر ہو کر شمال اور جنوب کی طرف بھاگنا شروع ہو گئی لیکن مسلمان گھرسواروں نے اگلے دن تک ان کا تاقب جاری رکھا اور اس طرح بہت سارے سہسانی سپاہی بھاگتے ہوئے بھی مارے گئے بہت تھوڑی فوج جو لڑائی کے دوران ہی پل پار کر گئی تھی زندہ بچ سکیں لیکن اس فوج کا بڑا حصہ دریا کے مغربی کنارے مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گیا اس جنگ کو بویب کی لڑائی کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ اس لڑائی کو دسیوں کی جنگ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس لڑائی میں سو مسلمانوں نے دس دس فارسیوں کو قتل کیا تھا یہ حضرت مسنہ بن خارسہ کی طرف سے جی سر کی شکست کا بدلہ تھا